اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دیں کل ایک خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی کس طریقے سے شادی چل رہی تھی اور شادی کے ماحول میں ایک آئیک ایک نشے میں دھتھ وقتی بندوق چلا دیتا ہے اور ایک سامنے موجود ڈانسر کی موت ہو جاتی ہے بائیس سال کی وہ لڑکی تھی جو گربتی تھی لیکن ابھی خبر آ رہی ہے بھٹنڈا ڈانسر مرڈا کیس میں گرفتاری کی سوچیں ہاں کتنے گھنٹوں بعد پہلی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ گرفتاری ہوئی ہے رائیفل مالک سنجے گوئل کی حالانکہ جو دوسرا ہے جس نے گولی چلائی تھی وہ ہے لکی گوئل وہ ابھی بھی فرار ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کی سٹیج پر چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے لشے میں دھتھ تھے اس لیے ان کو سٹیج پر چڑھنے نہیں دیا گیا اور سامنے موجود انہوں نے جو پبلک جہاں پر تھی وہاں سے گولی چلا دیا اور سامنے سٹیج پر بائیس سال کی جو لڑکی تھی اس کی موت ہو گئی دو مہینے کے اوقرفتی تھی سیدھے کنپٹی پر اس کے گولی رکھتی ہے زمین پر بیٹھتی ہے لیٹ جاتی ہے اور وہی پر مرتھ ہو جاتی ہے ستین جوہاں نمار ساتھ ہے ستین آپ سے جاننا چاہوں گا ابھی اس پورے معاملے میں ایک گرفتاری ہوئی اتنے گھنٹوں کے بعد بھی اور بتائے یہ جا رہا ہے جس سے گولی چلائی تھی وہ دلہے کا بھائی تھا دیکھیں نشانت یہ بڑی دکھری بات ہے اور پہلی گرفتاری ہوئی ہے اور یہ گرفتاری جیس طریقے سے ہوئی ہے جب گھر والوں کو روڑ جام کرنا پڑا پردرشن کرنا پڑا لڑکی کے شب کو لے کر سب جاتا یہ گرفتاری ہوئی ہے اور گرفتاری جیس کی ہوئی ہے یہ سنجا گوہل نام کے شخص ہے جو پور پارشد ہے جن کے نام سے دونوں ہتیار تھے اور پولیس نے سلال رائفل اور پسٹل ان دونوں ہتیاروں کو بھی برامت کر لیا ہے ان کے لائسنس کو بھی جب کر لیا ہے لیکن جو چلانے والا ہے وہ ان کے ہی پریوارتے ان کا بھتیجہ ہے لکی اور بلہ اسے کہتے ہیں وہ ابھی بھی گرفت سے بہا ہے کیا یہ پور پارشد کی دھوس ہے جس کے چلتے اتی دیر سے گرفتاری ہو رہی ہے پنجاب کے بٹنڈا میں ایک شادی کے منچ پر اچانک گولی چلتی ہے سیدھے بائیس سال کی ڈانسر کے سر میں لگتی چمک دمک اور ناج گانے کے ماحول میں ایک آئیک غمزدہ ہو جاتا ہے سب کچھ یہ حیران کرنے والی خبر موسیقی